موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبیعہدہ اما بعد محترم ناظرین کرام منکرین حدیث کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر سنت رسول دین کا ایک مستر ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے لکھوایا کیوں نہیں گیا جیسے قرآن کریم کو لکھوایا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایسے ہی جیسے عام طور پر لوگ گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں واقعات پیش آتے ہیں ایسے ہی سنت کا معاملہ تھا اسی لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا یہ اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب دیکھنا ہے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے دور میں لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صحابے کرام اور زمانے کے لوگوں کے بارے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت ایسے لوگوں میں ہوئی جو امی تھے دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے گینے چنے لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے ان کا دار و مدار حفظ پر تھا ذہنوں میں محفوظ کرنے پر تھا چنانچہ ہزار ہزار اشعار قصیدے اور اس زمانے میں جو معلقات تھے ان کو اذبر کرتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ مختلف قبائل کے انصاب کے حافظ ہوتے تھے صحابے کرام کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا اور احادیث کو نہیں لکھتے تھے اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ ہے ان کی حیثیت دین میں مصدر کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام سے قرآن لکھواتے تھے اور احادیث کے لکھنے پر شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی تھی تاکہ کہیں احادیث کو قرآن کریم سے ملا کر کے لوگ دونوں کے درمیان خلط ملط نہ کر دیں حالانکہ صحابے کرام اپنے طور پر ایسا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے مثلا مشہور ایک صحیفہ ہے صحیفہ صادقہ جو عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جس کے اندر چار سو چھتیس حدیثیں تھیں اور زیادہ تر وہ حدیثیں مصند احمد اور سن نبی دعوت کے اندر موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابے کرام میں مجھ سے زیادہ حدیثوں کا حافظ عبداللہ ابن عمر ابن آس کے سوا کوئی نہیں تھا فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَلَا أَكْتُبْ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا اسی طرح سے صحیفہ حمام نے منبی جو حمام نے منبی نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے نوٹ کیا تھا اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بہت سارے تقریباً باون صحابے کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی روایتوں کو ان کے شاگردوں نے نوٹ کیا تھا تو یہ انفرادی طور پر لوگ اپنے اپنے طور پر لکھتے تھے حالانکہ وہ اس قدر عزبر کیے ہوئے ہوتے تھے کہ انہیں لکھنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھے بات کے عدوار میں تابعین کے زمانے میں شیخ ڈاکٹر محمد مصطفی آزمی لکھتے ہیں کہ دو سو باون تابعین ایسے ہیں جن کے پاس احادیث کے مجموعے موجود تھے لیکن یہ ساری کوششیں انفرادی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سرکاری طور پر امام زہری اور اسی طرح سے ابو بکر بن حضم کو حدیثیں جمع کرنے کی تاقید کی تھی پہلی صدی حجری کے اختتام تک کچھ حکومتی سطح پر اور اسی طرح سے انفرادی طور پر لوگوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا دوسری صدی کے اوائل میں اکثر عیمہ نے حدیثیں کچھ زیادہ لکھیں اور اس طرح سے دوسری صدی کے اخیر اخیر تک اور تیسری صدی کے آغاز تک باقاعدہ حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں مساحف کی شکل میں اور اس طرح سے مسانید موتات وغیرہ کتابیں لکھی گئیں لہذا یہ کہنا کہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں ان کا دین کے اندر کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں خطوط کی شکل میں لکھوائی تھی آپ نے صحابے کرام کو یاد کرنے کی تلقین کی تھی کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو نمازوں کا طریقہ سیکھ لو تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم غور کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیا کسی چیز کا لکھنا یہی صرف حجت کے لئے کافی ہے یا ان کا یاد کرنا بھی ضروری ہے بات ایسی ہے کہ صرف لکھنا یہ ضروری نہیں بلکہ اگر انسان کا حافظہ درست ہے تو پھر اسی صورت میں لکھنے کی بھی کوئی خاص حاجت نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حدیثیں اس قدر یاد تھی کہ خلیفہ نے ان کا حافظہ چیک کیا اور اس کے بعد جو حدیثیں انہوں نے بیان کی نوٹ کرائی گئیں ایک سال کے بعد دوبارہ وہی حدیثیں ان سے سنی گئیں تو اس میں نہ انہوں نے کمی کی نہ زیادتی کی نہ تقدیم کی نہ تاخیر کی ویسے ہوبہ انہوں نے بیان کیا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محدثین کرام نے احادیث کو پرکھنے کے لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے احادیث کے بارے میں سامنے والے کا حافظہ ضبط کیسا ہے اس میں تحریر کو بھی نمونہ بنایا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کے حفظ کو بنایا ہے شرط یہی ہے کہ معلومات کے اندر کمیوں زیادتی نہ ہو تقدیم و تاخیر نہ ہو خلل نہ ہو اور یہ کہنا کہ کتابت نہیں ہوئی اس لیے حجت نہیں ہے یہ بات سرے سے غلط ہے صحیح نہیں ہے خاص کر کے ایسے لوگوں کے زمانے میں جہاں کی لوگوں کا دار و مدار کتابت سے زیادہ حفظ پر تھا ہاں اگر کوئی شخص لکھتا تھا تو یہ مزید اس کے یہاں اپنے لیے اعتماد میں اضافے کی بنیاد تو انہوں نے کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کا حفظہ قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے اہل علم جہاں حفظ کے مشکلات کو بیان کرتے ہیں وہیں کتابت کے بھی مشکلات کو بیان کرتے ہیں جس طرح سے انسان کا حفظہ بگڑ سکتا ہے ایسے تحریریں بھی جل سکتی ہیں فٹ سکتی ہیں چرائی جا سکتی ہیں بھیگ سکتی ہیں اور انہیں بھی وہ آوارز لاحق ہو سکتی ہیں جن آوارز کی بنیاد پر معلومات اپنی اصل پر باقی نہ رہیں لہذا یہ کہنا کہ حدیثیں نوٹ نہیں کی گئیں اس لیے قابل اعتبار نہیں ہیں اور قرآنی آیات نوٹ کی گئی تھی اس لیے قابل اعتبار ہیں یہ بات سرے سے غلط ہے صحیح نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس طرح سے بہت سارے لوگ لکھنے سے زیادہ اپنے حفظے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ لوگ حفظ زیادہ لکھنے پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن دونوں طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو حفظ کے ساتھ ساتھ تحریر میں لے آئے تو بات زیادہ پختہ ہوگی لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک طریقے کو اختیار کرنے سے وہ چیز قابل اعتبار نہیں ہوگی جب تک کی دوسرے طریقوں کو نہ اختیار کیا جائے مختصر یہ ہے کہ منکرین حدیث کا یہ اعتراض بلکل بیجا ہے غیر معتبر ہے صحیح یہ ہے کہ سنت رسول محفوظ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے اسباب فراہم کیے ہیں اسی لئے ایک دفعہ ایک قذاب شخص سے ایک حدیث کے گھڑنے والے شخص سے جب اس کو سزا دین جانی کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ ان حدیثوں کا کیا ہوگا جو مارکٹ میں فیلے ہوئی ہیں تو اہل علم نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے ماہرین کو قائم رکھا ہے باقی رکھا ہے یہاں پر وقت ختم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں سنت کا صحیح فہمتہ فرما آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ